راہل گاندی اس پر بی جے پی کا کہنا ہے کہ وہاں جا کر کے ہندوستان کی توہین کی گئی ہے ہندوستان کا جو لوگ تنتر ہے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس لیے راہل گاندی پہلے معافی مانگے اور دوسری جانب آپ کو معلوم ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ پورا اپوزیشن اٹھارہ پارٹیاں اس وقت متحد ہیں ایک ہیں ایک پلیٹ فارم پر ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو اڑانی اور موڈی میں گڑ جوڑ ہے اس کا ثبوت پیش کیا جائے اس کی جانچ کرائی جائے اور جانچ کوئی معمولی نہیں بلکہ جے پی سی سے کرائی جائے جوائن پارلیمنٹری کمیٹی سے اور اسی کو لے کر کے دونوں میں ٹکرا ہوئے آج تیسرا دن ہے بجٹ کا اور بجٹ اجلاس جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ اس میں گرانٹس جو ہے وہ پاس کرنی ہوتی منظور کرنی ہوتی ہے اس کے باوجود جو ہے وہ پارلیمنٹ کی کارروائی نہیں چلنی ہے دراصل معاملہ کیا ہے کیوں اتنا زیادہ حکومت اور بھیجے پی پریشان ہے اور راہول گاندی سے معافی مانگنے پر اڑی ہوئی ہے اس کی وجہ کون سے ایسی بات کہہ دی اب تک اس پر آپ نے کئی لوگوں کی رائے سنی لیکن وہ ساری رائے جو ہیں وہ پولٹیشین کی تھی سیاست دانوں کی تھی آئیے اب آپ کو ایک ایسی تقریر یا ایک ایسا بیان آپ کو ہم سنواتے ہیں کہ جو کسی سیاست دان کا نہیں ہے پولٹیشین کا نہیں ہے بلکہ ایک پروفیسر کا ہے وہ بھی کوئی عام پروفیسر نہیں ہے بلکہ وہ پروفیسر تاریخ نہ ہے مورنیخ ہے ہسٹورین ہے اور اس کی ہر چیز پر نظر ہے کہاں کب کس نے کیا کہاں میں بات کر رہا ہوں پروفیسر وی کے پھر پارٹی کی جو یہاں ان کی بیٹی نے ان کا ایک ویڈیو اپلوٹ کیا ہے ٹویٹ کیا ہے اور بہت ہی کام کا ہے اور بہت ہی وقت پر وہ ویڈیو اپلوٹ کیا گیا ہے آئیے پہلے سن لیتے ہیں کہ پروفیسر وی کے ترپاڈی نے اپنے بیان میں کیا کہا اور کس طریقے سے اس ہنگامے کی پولٹ کھولی ہے یہ دیکھئے کئی دنوں سے دیش میں ایک زبردست حملہ ہے پردھان منطری سے لے کے میڈیا تک کہ راہل گانبھی نے کیمبریج ویڈیالے میں جو بولا اس دیش کا بڑا اپمان ہو گیا پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ دیش میں جو دھروی کرن اور خوف ہے وہ کلنک ہے اور یہ شرکار کی ایکٹیوٹیز کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ تو کلنک کی بات ہے اس کو جنتاں کو تیار کر کے اس کے خلاف آواز اٹھانا دیش میں اور باہر کہیں بھی یہ دیش کی زندہ ہونے کی کا ثبوت ہے ہوا یہ کہ کیمبریج ویڈیورسٹی اس کے علاوہ جتنی بھی یونیورسٹیز یوروپ میں اور امریکہ میں بڑی بڑی وہ ساری کے ساری سرکار سے کہ غلط قطموں کا بروز کرنے کے لیے جگ جائے رہے تو چھاتروں سے دیش کی سچی بات کرنا کہ ہماری جنتہ کل مددوں سے سنگھرش کر رہی ہے یہ رکھنا میں سمجھتا ہوں کہ ہمت اور ستنسٹھا کی بات ہے اسے دیش کا گورب بڑھتا ہے گھڑتا نہیں ہے اور ایک بات میں بہر بتا دوں کہ انیس سو چھتر میں جب میں امریکہ میں تھا تو سامپردائک سنگھنوں سے جڑے بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز ہوں جاتے تھے اور ہندوستان کے بارے میں سرکار کے بارے میں تو بولتے ہی بولتے تھے وہ ایسی چیزیں کرتے تھے جس سے کہ ہندوستان میں دروی کرن ہو جنتہ کی ایک تا ٹوٹے اور سوشن بڑے لہٰذا ہمیں جاگرک رہنے کی ضرورت ہے ایک آخری بات یہ کہ اس وقت ہندوستان میں کچھ رپورٹس کے آدھار پر یہ اجاگر ہوا کہ ہمارے ہندوستان کی سرکار اور کورپورٹ کے بیچ میں گھٹ جوڑ ہے نیکسس ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ سارا حملہ کیا جا رہا ہے یہ اور بھی بری چیز ہے ہم اپنے دیز کو محبت کریں اور اس کی سکتنسٹھا پر ہم بھروسہ کریں بہت بہت شکریہ تو دیکھا آپ نے کہ وی کے ترپارٹی نے کتنی خوبصورتی سے اور کتنے آرام سے پوری بات کی وضاحت کر دی اب اس کے بہوجود اگر وی جے پی شور مچاتی ہے اور پارلیمنٹ نہیں چلنے دے رہی ہے تو اس کی ذمہ دار اپوزیشن نہیں ہے اور دوسری طرف بہرحال حکومت کو جواب تو دینا پڑے گا ہنڈن بھر کی رپورٹ پر اور اس کے جانچ تو کرانی پڑے گی کیونکہ اب شاید اس ماملے میں لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑ ہے شکریہ بہت بہت